بات کھلے انداز میں آبیتان کی جائے گی کہ یہ ٹیمپری جی ٹی ایس ہے وزیر اعلیٰ نے یہ تاقید کیے تمام بیسیز کو کہ وہ میک شور کریں گے کہ تیس روز کے اندر یہ نہ صرف بیک لوگ صاف ہو بلکہ جو ٹیمپری جی ٹی ایس بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی تیس روز کے اندر صاف کرنا ذمہ داری ان تمام ڈیپٹی کمیشنرز کی ہوگی اس سلسلے میں انہوں نے وزیر بلدیات کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ تمام کورڈنیشن ڈی سیز کی اور جو لوکل گورنمنٹ کی انتظامی ہے اس کی کورڈنیشن کرا سکے تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ایفیکٹیونس کے ساتھ ایفکسی کے ساتھ یہ صفائی کا جو پروسیس ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات کو یہ ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر وفاقی وزیر بیری امور جناب علی زیدی سے کانٹائٹ کریں اور ان کو کنوے کریں کہ اب یہ جو ان کی ڈرامے واضی تھی وہ کراچی شہر میں نہیں چل پائے گی اب ان کو اپنا کام روکنا پڑے گا جو کہ نالوں سے جگہوں سے کچھرا اٹھا کے وہ کراچی کی سڑکوں پر ڈم کر رہے تھے اب یہ کام سندھ گورنمنٹ خود کرے گی تھانکیو وریمات علی زیدی صاحب آپ نے بھرپور کوشش کی کراچی کے محول کو خراب کرنے کی دالوں سے کچھرا نکال کے پارکوں میں گرین بیلٹ میں اوپن پلوٹس میں پھیک کر آپ نے جو کراچی کو نقصان پہنچایا اس کا ہم سب کو پتا ہے تو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ علی زیدی صاحب آپ فوری طور پر اپنی کیمپین کو روکیں یہ کام سندھ گورنمنٹ کرے گی ہمارے ڈی سیز کریں گے ہمارے کمیشنر کریں گے اور انشاءاللہ ہم اگلے تیس روز کے اندر یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کیسے کراچی کا بیک لوگ کچھرے کا جو ہے وہ صاف کیا جا سکے میں یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ یہ تفریق نہیں کرے گی کہ ایریا کنٹونمنٹ کا ہے ایریا کے پی ٹی کا ہے پورٹ کاسن کا ہے یا ایریا ڈی ایم سی سینٹرل کا یا کورنگی کا ہے تمام کراچی میں جہاں جہاں کچھرا نظر آئے گا اس کچھرے کو اٹھانے کی ہدایت آج وزیرعالہ سندھ نے دے دی ہیں اور یہ پروسیس انشاءاللہ اکیس ستمبر سے سٹارٹ ہوگا اور تیس روز کے اندر بیک لوگ کو ہم کمپلیٹلی صاف کر کے کراچی کو صاف کریں گے کراچی کو بہتری انداز سے جگ مکاتا واہ کراچی ایک بار پھر بنائیں گے اس سلسلے میں جو ٹیمپری جی ٹی ایس ہم بنا رہے ہیں وہ ٹیمپری ہوں گے میں واضح کروں وہ پرمنٹ نہیں ہوں گے اور وزیرعالہ نے خاص طور پر یہ تاقید کی ہے کہ جس حال میں آج آپ وہ جی ٹی ایس بنا رہے ہیں تیس روز بعد آپ کو پھر اسی حال میں اس جی ٹی ایس کو اس سائیڈ کو کنورٹ کرنا ہوگا تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو انشاءاللہ پبلک کی سپورٹ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ اکیس ستمبر سے اگلے تیس روز کے اندر انشاءاللہ ایک مضبط ایمیج آپ لوگ کے سامنے آئے گی اور سندھ گورنمنٹ نے اب یہ کھان لی ہے کہ ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ آیا کپی ٹی اٹھائے ڈی ایچ اٹھائے کنٹورنمنٹ بورٹ اٹھائے کپی ٹی سیویل ایوییشن پاکستان ریلیوز اٹھائے یہ تمام کچرہ ہمارے ڈی سی انشاءاللہ اٹھا کے صفائی کی سیچویشن کو بھیتر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس دوران یہ جو اوپن لٹرنگ ہے اس کو روکیں اوپن لٹرنگ نہ کریں جو جی ٹی ایس یا کچرہ کنڈی ہے اس کے اندر اگر وہ کچرہ پھیکیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے صفائی کو پروسیس کو ہم ایفیکٹیو انداز سے آپ پورا کر سکیں گے تو یہ کچھ پروگریس تھی جو کہ وعدہ میں نے پچھلے ہفتے سندھ گورنمنٹ کے بہاب پہ آپ تمام دوستوں سے کیا تھا میں کہا اس کی پیش رکھ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ والعظیر 21 ستمبر سے یہ صفائی کا پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم ایشو جو کہ پچھلے دنوں میڈیا کی زینت بنا وہ آرٹیکل 149 کے حوالے سے تھا کس طریقے تھے وفاقی وزیر وزیر قانون و انصاف جناب فارون نصیم نے لوگوں کو باٹنے کی بات تفریق کی بات آپ نے دیکھا کہ جو ریاکشن ساری سارے سندھ نہیں بلکہ میں کہوں گا سارے پاکستان سے آیا وہ آپ کے سامنے اس کے بعد فارون نصیم صاحب کو اپنے سٹیٹمنٹ پر یوٹرن لینا پڑا ان کے اپنے کالیگ جو ان کے ساتھ وفاقی کابینہ میں موجود ہیں ان کو سٹیٹمنٹ کو ڈسون کرنا پڑا فلور آف دہ ہاؤس پر وزیر خارجہ کو وضاحت دینی پڑی کہ سندھ کو باٹنے کا کوئی ارادہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کی عوام کی جیت ہے جس طریقے سے ماضی میں تمام سادشوں کو سندھ کی عوام نے ید جہو کے بینقاب کیا ہے اور ایک متحد سندھ کی بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ تمام سندھ نے یک آواز ہو کے اس پرپاگینڈے کے خلاف بات کی اس پرپاگینڈے کو ریجیٹ کے اور سامیابی کے ساتھ ہم نے تمام سادشوں کو بینقاب کیا اسی سلسلے میں آج سندھ حکومت کی جانب سے سندھ اسیمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کی جا رہی ہے جس کے اندر ایک بار پھر ہم کنڈیم کریں گے اس سٹیٹمنٹ کو وفاقی وزیر کے جانب سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تفریق کی سیاست نے اس چوبے کی خدمت نہیں کیا باٹنے کی سیاست نے اس چوبے کی خدمت نہیں کیا ہم سب کو مل کر اس چوبے کی اس قوم کی اس ملک کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے یہی پاکستان ٹیپلس پارٹی کا منشور ہے اور انشاءاللہ اس منشور پر ہم عمل درامت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی وزیر سے یہ جو متاسبانہ ان کا بیان ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وفاقی وزیر قانون و انصاف آپ کا کام ہے قانون رول آف لوگ کو میک شور کرنا آپ کا کام ہے انصاف کو پاکستان بھر میں یقینی بنانا یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب کے اندر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں کسٹوڈیل کلنگ ہو رہی ہے اس وقت لوگوں کو حراست میں رکھ کر مار دیا جاتا ہے ان کو حراست میں پریشرائیت کیا جاتا ہے ضد و قوب کیا جاتا ہے جس کے بعد لوگ کی جانے چلی گئی ہیں وفاقی وزیر کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ وہ آرٹیکل ون فورٹی نائن کا سہارہ لے کے دیریکشن پنجاب حکومت کو دیتے کہ جس طریقے سے قانون و انصاف کی دھجیاں پنجاب میں اڑائی جا رہی ہیں اس کو وہ میک شور کرتے کہ لوگ کو انصاف مل سکے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ان کو صرف کراچی نظر آتا ہے ان کو پشاور بی آرٹی کا منصوبہ نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پر یہ مزاق بن چکا ہے پاکستان کا کہ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ملک چلائیں گے ان سے بی آرٹی نہیں بن پاری عرصہ دراز سے بی آرٹی نہیں بن پاری اور اس کا اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنوں کتنا ارب ڈالر اس کے بجٹ میں اضافہ ہو چکا ہے جو سٹرکچنل ڈیفیکٹ ہیں اس کے اندر آج تک اس کی وہ روک دھان نہیں کر سکے لیکن شرم ان کو نہیں آتی بجائے اس کے اپنے گیرے بان پر نظر ڈالے بجائے اس کے کہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں اگر دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو آواز اٹھانی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے دوستوں سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی میں آواز اٹھانی ہے تو آواز اٹھائیں وزیر آزم پاکستان عمران خان نیازی کے سامنے آواز اٹھائیں کہ خان صاحب آپ نے کراچی کو وعدہ کیا تھا 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج دینے کا آپ نے ابھی تک وہ 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی شہر کو نہیں دیا اگر آپ کو آواز بلند کرنی ہے فروغ نسیم صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب تو آواز بلند کریں حیدر آباد کی اس یونیورسٹی کے لیے جس یونیورسٹی کا افتتہ وزیر آزم نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا تھا اسی یا تقریب میں وزیر آزم نے آپ کو نفیس لوگا خطاب بھی دیا تھا آپ کو اگر کام کرنا ہے تو ان کو یاد دلائیں کہ جناب وزیر آزم جناب کپتان آپ نے حیدرواد کے عوام سے یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ کیا تھا کئی ماہ گزر جانے کے بعد یونیورسٹی چھوڑیں یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی گئی ہے آپ نے تھر جا کے تھر کے باسیوں سے وعدہ کیا کہ آپ سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل قائم کریں گے ابھی تک آپ نے ہسپٹل کے قیام کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں منائی کوئی کام نہیں کیا بجٹ میں ایک روپیہ آپ نے مختص نہیں کیا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو وزیر آزم سے بات کریں کہ وزیر آزم پاکستان آپ نے آئین پاکستان سے پازداری کا حلف لیا تھا ایسا کیوں ہے کہ آپ کاؤنسل آف کومن انٹریسٹی میٹنگ کال نہیں کر رہے نو ماہ ہو گئے ہیں وزیر آزم پاکستان میں سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کیا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر تین ماہ میں وزیر آزم پاکستان کو سی سی آئی کی اجلاس کو طلب کرنا ہے لیکن نو دس ماہ گزر جانے کے بعد خان صاحب نے ابھی تک سی سی آئی کا اجلاس طلب نہیں کیا آئین پاکستان کہتا ہے کہ سال میں دو بار ایکنومک کاؤنسل کا اجلاس منقض کرنا ہے شہ سات ماہ ہو گئے ہیں آٹھ ماہ ہو گئے آپ نے ایکنومک کاؤنسل کا اجلاس منقض نہیں کیا آپ کو آواز بلند کرنی ہے آپ سندھ کی آواز بلند کریں کہ ہمارے حصے کی گیس ہمیں نہیں دی جاتی ہے ہمارے حصے کا پانی ہمیں نہیں ملتا آپ اس کے اوپر آواز بلند کریں آپ کو آواز بلند کرنی ہے تو آپ انیف سی کی مد میں جو پچھلے سال ہمیں پچانوے عرب روپے وفاق نہیں دیے وہ پیسے ہمیں فوری طور پر دلوائیں آپ کو آواز بلند کرنی ہے تو آواز بلند کریں اس اشو کے اوپر کہ وفاقی حکومت ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو گئی ہے ایف بی آر ٹیکس کے ٹارگٹ میٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے آپ کو آواز بلند کرنی ہے تو بیروزگاری کے خلاف غربت کے خلاف افلاس کے خلاف بلند کیجئے اس کے اوپر آپ لوگ آواز بلند نہیں کرتے ہیں صرف نظر آتا ہے آپ کو تو سندھ حکومت کا نظر آتی ہے صرف نظر آتا ہے تو کراچی نظر آتا ہے خدارہ آپ لوگ خود پچھلے پینتیس چالیس سالوں میں کام نہیں کر پائے کراچی شہر میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہماری نیتیں کام کرنے کی خدارہ ہمیں کام کرنے دیں خدارہ ہمیں کراچی کی سندھ کی پاکستان کی خدمت کرنے دیں اس سنہ کے روڑے ناٹ کہیں ایسے روڑے جو کہ آئین و پاکستان کے منافی ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں وفا کی حکومت موف تو کرے کوئی اپنی clarity of thought تو دے کوئی وزیر آزم پاکستان بتائیں تو سہی کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی جو پریشانی کا حل ہے وہ کیا حل ہے بتائیں تو سہی ان کا ویجن کیا ہے کیسے وہ لوگوں کے حالات میں بھیتری لاسکتے ہیں کیسے اس ملک کی ایکسپورٹس میں وہ اضافہ کرسکتے ہیں کیسے پاکستان کی معیشت کو چلا سکتے ہیں کیسے جو سنتیں پچھلے ایک سال میں بند ہوئی ہیں ان سنتوں کو وہ واپس آپریشنل منا سکتے ہیں کیسے جو پاکستان سٹاک ایک چینج کے اندر اربو روپے لوکل اور فورن انویسٹر کا نقصان ہوا ہے اس سٹاک ایک چینج کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ویجن ان کا نظر نہیں آتا کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں آتی ہمیں تو صرف مایوسی نظر آتی ہے خدا را میری گزارش ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے باتیں ختم کریں کچھ کام کرنا شروع کریں تاکہ اس ملک میں بہتری ہے یہ مالجبہ انکوائری میں نیب نے جو ہے وہ پرویس خیفہ کو جو وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے تو خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کلین چٹ مل رہی ہے اچھی باتیں دیکھیں کلین چٹ تو انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کا تعلق پاکستان ٹی فلس پارٹی سے نہیں ہوتا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کو تو کلین چٹ بھی ملتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں ان کو کلین چٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری لیڈرشپ تو انکوائری کے دوران ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے کل میں مجھے حیرت ہوئی علید اہدی صاحب ایک ٹی وی پروگرام پر بات کر رہے تھے اور ایک بزنس من کے حوالے سے ایک پرائیوٹ سیکٹر کے انڈویجول کے حوالے سے کہتے کہ ان کو حراست میں نہیں لینا چاہیے تھا ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیتے تاکہ وہ ملت سے باہر نہیں جا پاتے لیکن ان کو حراست میں نہیں لینا چاہیے تھا اوہ بابا اگر آپ یہ کہتے ہو بزنس من کے لیے تو سیاست دان کے لیے بھی کہو آپ کے بیرو کریٹ کے لیے بھی کہو کیونکہ ملت تو سیاست دان چلاتا ہے کاش کہ یہ بات آپ نے کی ہوتی جب صدر زرداری کو حراست میں لیا گیا تھا کاش آپ نے بات یہ کی ہوتی جب فریال تالپور صاحب کو حراست میں لیا گیا گیا کاش آپ نے یہ بات کی ہوتی جب اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا تھا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اصول نہیں ہیں کوئی ان کے اپنے لئے کچھ اور اصول ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپوزیشن سے تعلیم رکھنے لیڈرشپ کے لئے دوسرے اصول ہیں میں کہتا ہوں اصولوں کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں خدارہ ذرا سوچیں گوش کے ناخون لیں اگر اصول بنانا چاہتے تو وہ اصول بنائیں جو کہ دنیا بھر میں ہیں اعتصاب کریں بلکل اعتصاب ہو انکوائری ہو شفاف طریقے تھے ہو لیکن اگر دوران تفتیش کسی بی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شخص کو حراست میں نہیں لیا آتا اور ہاں میں بات کرنا چاہوں گا وزیر اعظم کی میں بات کرنا چاہوں گا وزیر دفاع کی میں بات کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی میں بات کرنا چاہوں گا سپیکر پنجاب اسیملی کی میں بات کرنا چاہوں گا وفا کی وزیر منصوبہ بندی کی ان سب کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں لیکن ان کو حراست میں نہیں لیا جاتا حراست میں اگر لیا جاتا ہے تو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو لیا جاتا ہے اپوزیشن کی لیڈرشپ کو لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے قابل افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف بین الاقوانی بلکہ جو پاکستان کے اپنے قوانین ہیں ان کے خلاف ہے چونکہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے آپ نے بارہ سال آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا آپ نے کیا ثابت کیا ایک جرم ثابت نہیں ہوا اور بارہ سال بعد اس شخص کو آپ کو رہا کرنا پڑا تو خدارہ آپ لوگوں کو اس طرح آئیسولیٹ نہ کریں لوگوں کو بسکرمنیٹری لاؤس کا نشانہ نہ بنائیں اس طرح پاکستان کو ضرورت ہے کہ ساری قوم کو یکجہ کریں اور مل کر پاکستان کے جو مسائلیں ان کا حل تلاش کریں کسی بھی صفائی مہین کا دارومدار فنڈز کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد منصوبہ بندی رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھے سے آپ کہیں گے کہ وہ گورنمنٹ آف سنڈ کہے گی کہ وہ فیلال اپنی مہم روک دے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا اور دوسرا سوال منا یہ تھا کہ کتنے فنڈز گورنمنٹ آف سنڈ اشیو کر رہی ہے دیکھے فوری طور پر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ 50 ملین روپیز پر ڈسٹرٹ ہے ہر ڈی سی کو 50 ملین روپیز دیے جائیں گے جس کے تحت اگلے تیس روز کے اندر وہ بہتری لے کر آئیں گے صفائی کی صورتحال میں جو بیک لاؤگ ہے اس کو کلیر کریں گے جہاں تک آپ کی بات میئر کے حوالے سے میں ریکارڈ پر موجود ہوں جو ماضی میں پیسے ہم نے کی ایم سی کو یا ڈی ایم سی کو دیئیں اور نتیجہ آپ کے سامنے کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ڈپٹی کمیشنرز جو ہے وہ حکومت کا آرم ہوتا ہے ڈسٹرٹ کے اندر حکومت کی رٹ ہوتی ہے ڈسٹرٹ کے اندر اس لئے وزیر اعلیٰ سنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی سی کو استعمال کریں گے اس کام کو کرنے کے لئے اور ڈی سی کو جہاں جہاں جس عملے کی ضرورت ہوگی وہ عملے کو استعمال کر سکتے ہیں ڈی ایم سی کو ساتھ لے کے چلیں گے ہمیں اس بات پر کوئی اقراض نہیں ہے جہاں تک علی زیدی صاحب کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں علی زیدی صاحب کی جو صفائی مہم ہے اس سے جو نقصان اس شہر کو پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے آپ تمام دوستوں کی ٹی وی چینلز میں وہ ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کیسا کچھا نالے سے نکال کے پارچ پر رکھا گیا اوپن پروٹس پر رکھا گیا سڑکوں پر رکھا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گندگی میں اضافہ ہوا مکھیوں میں اضافہ ہوا پولیوشن میں اضافہ ہوا تو علی زیدی صاحب کی پرفارمنس کو انہیں بھیگ لیا چونکہ علی زیدی صاحب کیا اس کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی انہیں نے بہت بڑا اعلان کر دیا لیکن پیشے لے کے نہیں ہے اور کراچی والوں سے چندہ مانگا مطلب یہ ایک افسوسناک سیچویشن ہے کہ تم حکومت کا حصہ ہو وفا کی حکومت کا حصہ ہو اس حکومت کا جس حکومت کو کراچی شہر نے چودہ قومی اسیملی کی اور اٹھائی صوبہ اسیملی کی سیٹے دیں ہیں بجائے اس کے تم کراچی والوں کو کہو کہ میں تمہارے مسائل حل کرتا ہوں تمہاری داد رسی کرتا ہوں تم کراچی سے پیسے مانگ رہا ہوں تم کیپٹی سے پیسے مانگ رہا ہوں تم پوڈکاسنگ سے پیسے مانگ رہا ہوں تم ایج بیل سے کراچی الیکٹرک سے پیسے مانگ رہا ہوں خدا رہا اس طرح مسائل حل نہیں ہو سکتے اس لیے چیف مصر صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور اگر علی زہدی صاحب ہماری ریکویسٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر حکومت کو اپنی رٹ کو منوانا آتا ہے اور انشاءاللہ پی رٹ کو منوائیں گے اور آپ کو کراچی شہر صاف کر گیا اللہ پی رٹ کو منوائیں گے اور آپ کو کراچی شہر صاف کر گے دکھائیں گے دیکھیں نفرت کی سیاست کرنے والے نفرت چاہتے ہیں اور محبت کی سیاست کرنے والے محبت چاہتے ہیں پیپلز پارٹی لوگ کو جوڑنے میں بلیف کرتے ہیں پیپلز پارٹی تفریق میں بلیف نہیں کرتے ہیں ہم فیڈریشن میں بلیف کرتے ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کو جب بھی کوئی مشکلات درپیش ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی سیاست نہیں کرتی ہے پیپلز پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے پاکستان کی ریاست کی بات کرتی ہے پاکستان کی بائیس کورڑ عوام کی بات کرتی ہے یہ نظریہ تھا شہید بھٹو کا یہ نظریہ تھا شہید بی بی کا یہ نظریہ ہے جناب آسیب علی زرداری صاحب کو اور یہ نظریہ ہے فکر شیئرمن پیپس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کا اس نظریہ کے تحر ہم لوگ کو جوڑ کے لوگ کی خدمت میں گلیف کرتے ہیں اور انشاءاللہ خدمت ہم نے ماضی میں بھی کیا اور آج بھی کر کے دکھائیں گے جہاں تک آپ کی بات ماضی کی پرفارمنس کی ہے تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی کے چھے ڈسٹرٹس ہیں ان چھے ڈسٹرٹس میں چار ڈسٹرٹس میں ذمہ داری سندھ گورمنٹ کی تھی دو ڈسٹرٹس میں ہماری ذمہ داری نہیں تھی ہم ان چار ڈسٹرٹس کو جتنا بھی صاف کر دیں اگر باقی دو ڈسٹرٹس کو صاف نہیں کیا جائے گا تو کراچی صاف نہیں ہو سکتا اگر ڈسٹرٹس ساؤت کو ہم صاف کر دیں اور کنٹورمنٹ ایریا کو ہم صاف نہ کر پائیں تو کراچی صاف نہیں ہو پائے گا اگر ہم ڈسٹرٹ ایسٹ کو صاف کر دیں اور وہاں پر جو پورٹ کاسم کا ایریا ہے کے پی ٹی کا ایریا ساؤت میں جو لگتا ہے یا ڈسٹرٹ ویسٹ میں جو لگتا ہے اس کو ہم صاف نہیں کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہم کراچی کو صاف نہیں کر پائیں گے اس لئے سن گورنٹ اب کی بار جوریسڈکشن کی فکر نہیں کی ہے وزیر اعلیٰ نے کیٹیگورک لیکا ہے کہ ایریا کسی کا ہو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کراچی صاف چاہیے مجھے کراچی والوں کے لئے صاف کراچی چاہیے اور انشاءاللہ یہ تاز جیسا کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا وزیر اعلیٰ سن آپ کو کر کے دیں گے دکھائیں گے اور یہ کام 21 ستمبر سے انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والے ہیں کچھرا کنڈی کی جو بات ہے یہ دیرے غور اس وقت ہے اور آج کی میٹنگ میں بھی یہ تجویز دی گئی کہ کچھرا کنڈی ایسی ایکسیسیبل جگہوں پر بنایجے تاکہ لوگوں کے لئے بھی آسانی ہو لیکن آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ پوزیٹیو میسیج آپ کراچی والوں کو دیں پاکستانیوں کو دیں کہ سندھ گورنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں جہاں کچھرا کنڈی ہے وہاں پر کچھرا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم کراچی کو صاف کر سکیں گے میری بڑی مہدبانہ گزارش یہ ہے کہ کراچی کو صاف کرنے میں جس طرح سندھ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر کراچی والے بھی کردار ادا کریں گے تو صحیح معنوں میں ہم کراچی کو صاف کر سکیں گے اور اس پروسس کم انشاءاللہ علا دی سستینبلی بنا سکیں گے بہت شکریہ